بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلٹیلی نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج چار رجب سولہ جنوری دوہسار چوبیس ہے دن کا آگاز ہمیشہ کی طرح دعاوں سے ہی ہوگا پروردگار ہم سب کے لئے آسانیاں کریں جو بیمار ہیں پریشان ہیں ان کے لئے قیبی مدد بھیجیں اور ہم سب کو اپنی رحمتوں کے برکتوں کے سائے میں رکھیں آمین اب بات کرتے ہیں آج کے کچھ آم قبروں کی نیوز کو پریز پورا دیکھئے گا دوسروں سے شیئر بھی کیجئے گا نیوز اگر آپ کے لئے کارامت ہوا کرتے ہیں لائک ضرور کر دیا کریں اور جو لوگ بھی چینل پر نئے ہیں پریز وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں مکہ مکرمہ کے مغربی علاقے میں الزیادی پارکنگ میں ایک خاتون نے گلتی سے ایک بچے پر گاڑی چڑھا دی متاثرہ بچے کے رشتداروں نے بتایا کہ یہ حادثہ اتفاقیہ طور پر پارکنگ میں پیش آیا متاثرہ بچہ اس وقت رشتداروں کی ہمرا تھا اچانر گاڑی بچے سے ٹکرائی اور وہ گر گیا بچے کو فوری طور پر اپنی گاڑی میں النور سپیشلسٹ اسپتال لے جائے گیا سیکیورٹی داروں نے واقعے کی اطلاع ملتے ہی حادثہ سے متعلق کاروائی کرتے ہوئے بتایا کہ گاڑی ڈرائیونگ سیکھنے والی ایک خاتون اس وقت گاڑی چلا رہی تھی کارتون نے جیسے ہی بچے کو گاڑی کے سامنے دیکھا وہ گھبرا گئی گھبراٹ کی وجہ سے اس نے بریک لگانے کے بجائے ایکسیلیٹر دبا دیا جس سے یہ حادثہ پیش آیا سعودی عرب کی جنرل ایتھارٹی برائے شماریات نے تفصیلہ شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دسمبر 2022 کے مقابلے میں دسمبر 2023 میں روزمرہ ضروریات زندگی کی قیمتوں میں 1.5 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے اسی طرح نومبر 2023 کے مقابلے میں دسمبر 2023 میں مہنگائی میں 0.2 فیصد معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ہے جنرل ایتھارٹی کا کہنا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں 0.3 فیصد کمی ہوئی ٹرانسپورٹ کی قیمتوں میں 0.4 فیصد کمی ہوئی گھرے لو فرنیچر یا فرنیشنگ کی جو بھی چیزیں ہیں ان میں اور آلات کی قیمتوں میں 0.4 فیصد کمی ہوئی کپڑوں اور جوتوں کی قیمتوں میں 0.3 فیصد کمی واقع ہوئی عدویات کی قیمتوں میں 0.2 فیصد کمی ہوئی فون اور انٹرنیٹ کی قیمتوں میں 0.1 کمی ہوئی جبکہ تعلیم اور تنباکو کی مسنوات کی قیمتیں برقرار رہی ان میں نہ تو اضافہ ہوا نہ ہی کمی ریکارڈ کی گئی اسی طرح مکانات پانی بجلی گیس اور دیگر دوسری قسم کے فیول کے بارے میں بات کی جائے تو ان میں 0.7 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اس وقت سب سے زیادہ اضافہ مکانات کی قیمتوں میں ہو رہا ہے 2022 سے لے کر 2023 تک مکانات کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں صرف دسمبر میں ہی مکانات کے قرائے میں 9 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ایتھارٹی کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ مکانات کے قرائے میں مسلسل اضافہ ہے اگر مکانات کے قرائے میں بات کی جائے تو دسمبر میں اپارٹمنٹ کے قرائے میں 12.1 فیصد اضافہ ہوا ہے گھروں اور دکانوں کے قرائے میں 21 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ریاض میں رہنے والے یہ بات اچھے طرح سے جانتے ہیں کہ یہاں مکانات کی قیمتیں قصد تک بڑھ چکی ہیں وہ مکانات جن کے قرائے ایک سال پہلے 20 سے 25 ہزار ریال تھے سالانہ کے لحاظ سے وہ اس وقت 60 سے 65 ہزار ریال سالانہ کے لحاظ سے اضافہ ہوا دودھ دہی سے بنی اشیا یعنی ڈیری پروڈکٹ اور انڈوں کی قیمتوں میں سلدی میں اضافے کے ساتھ ہی 4.1 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا میڈل اور سیکنڈری سکول کی فیصوں میں 3.1 فیصد اضافہ ہوا ہے سعودی وزیر اقتصادیات فیصل ابراہیم کا کہنا ہے کہ تیل پر انخصار کم کرنے اور دیگر دوسرے شعبوں میں مسلسل ترقی اور سعودی میشت کی مضبوطی کی اصل وجہ ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی قائدانہ صلاحیتیں اور ویژن 2030 کی حکمت عملی ہے ویژن 2030 کے احتاف مکمل کرنے سے مملکت میں ترقی اور کامیابیوں کے نئے دور کھولیں گے اور اس کی واضحہ دلیل گیر ملکی کمپنیوں کے ہیڈکوارٹرز کو ریاض تک لانا ہے اور بلا شبہ یہ اقدام تاریخ اقدام ہے دنیا کی موجودہ صورتحال جنگ کے حالات اور کرونا کی تین سالہ سعودی وزیر اقتصادیات کی جاری کردہ فگرز کے مطابق گیر ملکی کمپنیوں کے ہیڈکوارٹرز جنہیں ریاض منتقل کیا جا رہا ہے ان کی تعداد تین سو سے تجاوز کر چکی ہے اور اس تعداد میں روزانہ کے حساب سے اضافہ بھی ہو رہا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ ویژن 2030 سے قبل سعودی اکانومی میں پرائیویٹ اداروں کی شراکت 40 فیصد سے بھی کم تھی جسے 65 فیصد تک لائے جا چکا ہے تفریحات کے شعبے ہیں سیاحت ہے ایکسپورٹ لوجسٹک اور ٹیکنیکل فیلڈز کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور تعلیم کے شعبے ہیں مملکت میں اس وقت پرائیویٹ اداروں کے تابون سے جیڈی پی کو 5.7 فیصد تک پہنچانا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اسے مزید بڑھانا بھی ہے وزیر اقتصادیات کے ان اعلانات میں سب سے اہم پوائنٹ یہ تھا کہ مملکت میں موجود پرائیویٹ اداروں پر آئیٹ ٹیکسز مولی معاوضہ اور پرائیویٹ اداروں میں موجود گیر ملکی کارکنوں پر آئیٹ ٹیکسز کو آسان بنانے کے لیے بہت سے اقدامات اور بہت سے معاملات کو مدنظر رکھتے ہوئے کام کیا جا رہا ہے تاکہ نیجی اداروں کے ذریعے ملکی معیشت کو مزید مضبوط بنایا جا سکے اور کاروباری ماحول کو آسان اور سازگار بنایا جا سکے ٹیکس بڑھانے سے کاروباری حضرات اور سرمایہ کار کسی دوسری ڈیسٹینیشن پر بھی جا سکتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ مملکت ٹیکنالوجی میں بھڑتی ہوئی سرمایہ کاری اور لیبر مارکٹ کی پولیسیوں کو مزید آسان بنا کر ویجن 2030 کے تمام اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے سعودی عرب کی وزارت سہت کی جانب سے سہت مراکز میں کام کرنے والے مرد خواتین کے لیے نئے زوابط کا اعلان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ سہت مراکز میں کام کرنے والے مرد خواتین ملازم اچھے اور محذب نظر آنے چاہیے مرد کارکن تنگ ٹراؤزر پجاما یا شورٹس نہیں پہن سکتے نامناسب اشاروں اور گرافکس والا لباس سہت مراکز میں پہنا ممنوع ہے چین لوگوں پہننے کی بھی اجازت نہیں ہوگی نامناسب انداز سے بنائے گئے بالوں اور عجیب نامناسب بال کٹوانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی زاتے حفظان صحت یعنی پرسنل ہائیجین ہر ملازم پر لازم ہے صحت مراکز میں کام کرنے والی خواتین کے لیے لازم ہے کہ وہ سر پر سکارف پہنے خواتین کارکنوں کا لباس شفاف اور مناسب ہونا چاہیے خواتین کے تنگ کھلے یا چھوٹے کپنوں کے ساتھ کام کرنے کی انہیں اجازت نہیں ہوگی خواتین کے لباس ان کے ٹراؤزر ایڑیوں سے اوپر نہیں ہونے چاہیے دورانے ڈیوٹی میک اپ پرفیوم نیل پالش نیل کوٹ یا نیل کلر بہت زیادہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی صحت مراکز میں پہنے جانے والا میڈیکل کوٹ چوڑا مناسب لمبائی تک ہونا چاہیے کارکنوں کی درجہ بندی یعنی پوزیشن کے لحاظ سے یونیفارم پر عمل کرنا چاہیے خواتین کارکنوں کا سکارٹ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے اور اسے انہیں پورا دن استعمال کرنا ہوگا لیبر اور اکامہ قوانین کی خلاف فرزیاں صرف سعودی عرب میں ہی نہیں ریپورٹ کی جاری بلکہ مختلف خلیجی ممالک میں گیر ملکوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے قویتی حکام کی ریپورٹ کے مطابق ازشتہ گیارہ دنوں میں اکامہ اور لیبر قوانین کی خلاف فرزیوں پر ایک ہزار چار سو ستر افراد کو گرفتار کر کے ریپورٹ کیا گیا ہے ان گرفتاریوں کے لیے قویت کے مختلف اداروں نے مشترکہ کاروائی کی اور یہ تمام ادارے قویتی وزارت داکلہ کے شعبے سے تھے فیلڈ کیمپین کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ان چودہ سو ستر گرفتار 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 ہوئے ہیں اس وقت قویتی وزارت داکلہ گیر قانونی گیر ملکیوں کو فیلڈ کیمپین کے ذریعے شناکت کر کے ملک پدر کر رہی ہے گزشتہ سال یعنی سال دوہزار تیس میں لیبر اور اکامہ گیر ملکیوں کے خلاف فیلڈ کیا جائے گا القدیہ کمپنی کی انتظام ان اعلان کیا ہے کہ القدیہ میں تعمیر کیے جانے والے سٹیڈیم کو ولیہ حد شہزادہ محمد بن سلمان کے نام سے منظوب کیا جائے گا تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ تعمیر کیے جانے والا سٹیڈیم لیٹس ٹکنالوجی کے مطابق ہوگا اسے ڈیفرنٹ ایونٹس کے لیے استعمال کیا جا سکے گا یہاں مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گی کھیلوں کے انٹرنیشنل مقابلے بھی مناکٹ کیا جائیں گے یہ سٹیڈیم القدیہ کے سینٹر میں تعمیر ہوگا اور اس کا فاصلہ ریاض شہر سے اپروکسیمیٹلی 40 منٹس کی ڈرائیفر ہوگا یہ سٹیڈیم طویق پہاڑی سلسلے کے اوپر ستہ سمندر سے 200 کلومیٹر بلند ہوگا